بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور دوستوں ہماری شریعت نے ہمیں بہت سارے ایسے عمال عطا فرمائے ہیں کہ جن پر بہت تھوڑا سا وقت لگتا ہے کچھ مشقت نہیں ہوتی لیکن بہت زیادہ سواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے عرض گئی کہ یا رسول اللہ میں بھوڑی ہو گئی ہوں ضعیف ہوں مجھے کوئی ایسا مختصر سا عمل بتا دیجئے کہ میں بیٹھی بیٹھی کرتی رہا کروں تو حضرت امہ حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سوال کے جواب میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ تم سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو سو مرتبہ سبحان اللہ اس کا سواب ایسا ہے گویا کہ تم نے سو غلام آزاد کیے اور وہ غلام بھی وہ جو عربی ہوں عربی و نسل غلام ہوں ان کو تم نے آزاد کیا ہو سو مرتبہ سبحان اللہ کا سواب اتنا ہے سو مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو اس کا سواب اتنا ہے کہ گویا کہ تم نے سو گھوڑے بمہ ساد و سمان جہاد میں سواری کے لیے دے دیئے ہوں تو سو مرتبہ الحمدللہ کا یہ سواب ہے سو مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو اس کا سواب ایسا ہے کہ گویا کہ تم نے سو اونٹ قربانی میں زبا کیوں اور وہ قبول ہو گئے ہوں سو مرتبہ اللہ اکبر کا یہ سواب ہے کہ سو اونٹ قربانی کرنا اور پھر فرمایا کہ سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو اس کا سواب ایسا ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے وہ اس کے سواب سے بھر دیا جاتا ہے تو میرے بھائیو اور دوستو یہ انتہائی مختصر سا عمل ہے سو مرتبہ سبحان اللہ سو مرتبہ الحمدللہ سو مرتبہ اللہ اکبر سو مرتبہ لا الہ الا اللہ اگر یہ پڑھتے ہوئے ہم حساب لگائیں وقت کا تو پانچ چھ ملٹ نہیں لگتے پانچ ملٹ کا یہ سارا وظیفہ ہے پانچ ملٹ کے اندر اگر ہم یہ عمال کر لیں گے یہ چیزیں پڑھ لیں گے اس تعداد کے ساتھ تو سو غلام آزاد کرنا سو گوڑے جہاد کے اندر دینا سو اونٹ قربانی کرنا اتنا سواب اللہ تبارک و تعالی ہمارے نام آمال کے اندر لکھ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو یہ آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے